میں نے مطلع پڑھا ہے آپ کی بارگاہ میں کس نے کہا دنیا میں بلا تک نہیں آتی آتی ہے مگر فرشی آزا تک نہیں آتی بے نام علی دیکھی دعا بولو تھے آدم یہ آدمی کیسے ہے دعا تک نہیں آتی تھوڑا ساتھ دیجئے تو میں نظامت کرنے میں لطف آئے کہ یہ آدمی کیسے ہیں دعا تک نہیں آتی پوری کائنات میں دیکھئے ہر جگہ آزاداری کے خلاف متوے ہر جگہ ماتمداری کے خلاف متوے ہر جگہ حسین پیزا کے خلاف متوے ہر جگہ ایمان حسین کے خلاف متوے آخر دنیا والے بتانا کیا چاہتے ہیں کیا رسول حسین سے جدہ ہیں کیا حسین رسول سے جدہ ہیں رسول نے فرمایا تھا حسین منی بانا من الحسین حسین من سے ہے اور میں حسین سے ہوں جتنی خوشی رسول کے آنے پہ ہے اس سے زیادہ سم رسول کے چانے پہ منانا چاہیے آخر مسلمانوں کو اوچیا گیا ہے میں نبے کروڑ مسلمانوں کی خدمت میں جرکہ ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں اس فرش حسین سے آؤ آخر امام بارگاہ حسینیاں میں دیکھو ہم کیا کہتے ہیں یہاں کسی کی دلہ داری نہیں کی جاتی کسی کے دل کو نہیں دکھایا جاتا یہ تنہا مرکز حسین ہے یہ تنہا پلیٹ فارم ہے جہاں پھگڑوں کو سمارا جاتا ہے جہاں تشمنوں کو پھلایا جاتا ہے کہاں اتحاد کا پیغام دیا جاتا ہے شائری پیش کر رہا ہوں نے کہاں تم کیا میں پلا تک نہیں آتی آتی ہم اگر فرش حسین تک نہیں آتی میں نام علی دیکھ ہی دعا بولتے آدم یہ آدمی کیسے ہے دعا تک نہیں آتی ارے کافت میں لگاتے ہو ہمیں شاہ کے اوپر کیا تم کو محمد سے حیاء تک نہیں آتی ہمیں شاہ کے اوپر کیا تم کو محمد سے حیاء تک نہیں آتی اب ابھی اگر کوئی فرش حسین پھنائے تو اپنا مقدر ہے میاں جو لوگ یہاں کے بیٹھے ہوں انہیں یقین ہے سو فیصد کہ اس کی قبر میں علی آئے گا کیونکہ علی کا ذکر ہو رہا ہے اور جس کو اپنی قبر میں علی کے آنے پر یقین ہے وہ اس سے کیا مطلب دنیا جہانم میں جا رہی ہے دنیا جہانم میں جا رہی ہے وہ بھی چلے جائے اس سے کیا مطلب لیکن رضون نے فرمایا ماثون نے فرمایا اگر پوری کائنات علی کی محبت بجمع ہو جاتی تو آجہ کو کیا ضرورت پڑی تھی جہانم کو خلق کرتا علی آلی آلی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہانم علی کے دشمنوں کے لئے خلق کیا گیا اب شیر پیش کرتا ہوں اپنا اپنی مقدر ہے چائز دن کے علی کو قبر میں بلا لینا چائز دن کے بعد اگر کر کے شیر کو اپنی قبر میں شیطان بھوت اس کے علاوہ کیا کیا آتے ہیں جس کے جہنم میں آمال ہوں میں بیسا ہوگا لیکن میں حقیقت پیش کر رہا ہوں کہ کیوں فتمن لگاتے ہو ہمیں شاہ کے اوپر کیا تم کو محمد سے آیا تک نہیں آتی میرا تو عقیدہ ہے میرا یقین ہے میری قبر میں آلی آئیں گے اس لئے سرکر کے کہتا ہوں کہ جو فتمن لگاتے ہو ہمیں شاہ کے اوپر کیا تم کو محمد سے آیا تک نہیں آتی مولا میری امداد کو پہنچے ہیں مہابی جس قبر میں ہلکی سی ہوا تک نہیں آتا مولا میری امداد کو پہنچے ہیں مہابی مولا میری امداد کو پہنچے ہیں مہابی جس قبر میں ہلکی سی ہوا تک نہیں آتا آئے یہ گزارش کے جا رہی ہے عرفات عالمپوری صاحب کی بارگاہ میں وہ آئے اور اپنا کلام پیش کریں آپ حراب ان کی استقبال میں باوازے بلن نہ رہے سلوات پڑھیں مزدرب دینِ الٰہی کا سفینہ کیوں ہے مزدرب دینِ الٰہی کا سفینہ کیوں ہے اوفا خاموش ہے سکتے میں مدینہ کیوں ہے تو رنبے کیا آگئے جھولے سے نکل کر ازغر ملک الموت کے ماتھے پہ پسینہ کیوں ہے ملک الموت کے ماتھے پہ پسینہ کیوں ہے تو اتنے ستم کے بعد بلن سے کین شکایت عابد نے اتنے ستم کے بعد بلن سے کین شکایت عابد نے گرب و بلا سے شان طلق لو کی ہے قیامت عابد نے اتنے ستم کے بعد بلن سے کین شکایت عابد نے گرب و بلا سے شان طلق لو کی ہے قیامت عابد نے تو ناممکن کو ممکن کر کے خون سے اپنے لکھا ہے ناممکن کو ممکن کر کے خون سے اپنے لکھا ہے خود کا مقدر سرور نے اسلام کی قسمت عابد نے ناممکن کو ممکن کر کے خون سے اپنے لکھا ہے خود کا مقدر سرور نے اسلام کی قسمت عابد نے تو اب تو سمر سکتا ہی نہیں تو لاکھ کرے سنگار یدید اب تو سمر سکتا ہی نہیں تو لاکھ کرے سنگار یدید کیونکہ بگاڑی ہے تیری شکل و صورت عابد نے کیونکہ بگاڑی ہے تیری شکل و صورت عابد نے حضرت ایک مختصر تیجر اور حضرت مختصر مطولے خاصے کی کا کہ خدا کو اس لیے گربو بلا اتنی پیاری ہے خدا کو اس لیے گربو بلا اتنی پیاری ہے یہاں پر گردنیں جیتی ہیں اور کلوار ہاری ہے خدا کو اس لیے گربوبلا اتنی پیاری ہے یہاں پر گردنیں جیتی ہیں اور کلوار ہاری ہے تو سوائے بنجتن اس کو اٹھا سکتا نہیں کوئی یہ ایک آنسو کا قطرہ بھی کریں خیبر سے بھاری ہے سوائے بنجتن اس کو اٹھا سکتا نہیں کوئی یہ ایک آنسو کا قطرہ بھی کریں خیبر سے بھاری ہے تو اگر ہم خاک پر بیٹھے تو مت لے کو ہمارت سے پوری کائنات کو چیلنج ہے کہ اگر ہم خاک پر بیٹھے تو مت لے کو ہمارت سے فقط سرور کے ماتمدار کی یہ انکساری ہے فقط سرور کے ماتمدار کی یہ انکساری ہے تو ہمارے آسموں کا روح ہے سارے سامانے پر ہماری طوم مٹھی بھر ہے تب بھی اس سب پہ بھاری ہے ہماری قوم مٹھی بھر ہے تب بھی اس طب پہ بھاری ہے حضرت ایک ضروری اعلان سمات فرمانے انجمنہ روڑت اسلام کے نمبران سے گزارش ہے کہ تقریر کے فوراً بعد انہیں نوحہ ماتن کرنی ہے روڑت اسلام کے تمام نمبران سے گزارش ہے کہ تقریر کے فوراً بعد آمادہ نوحہ ماتن رہے ہیں بلندہ نارے سلمان